کہ موت آئی تو مر جاؤں گا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا چارہ سازوں سے الگ ہے میرا میار کہ میں چارہ سازوں سے الگ ہے میرا میار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سمر جاؤں گا زندگی شما کی مانت جلاتا ہوں ندیم زندگی شما کی مانت جلاتا ہوں ندیم بوجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا اب خطاب کے لیے میں پاکستان کی معروف شخصیت شہباز خطابت سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی شوقت علی سیالوی دامت برکاتہم العالیہ جو خانے وال سے تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سامین کو اپنے پر مغز خطاب سے نوازیں ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید ملاد النبی علماء اہل سنت رحمان الرحیم نحمده ونسلی ونسلم علی رسوله وعلا آله واصحابه وعولیاء امته وعلماء ملته اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتہن نفس المتمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرعوف الرحیم فقد کالاللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وآصحابه و بارک و سلم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفی المزنبین وعلا آلیک وآصحابیک یا سیدی یا رحمت للعالمین میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات مشایخ ایزام علماء زیشان بالخصوص استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ سیدی مولانا محمد بشیر احمد فردوسی صاحب دامت برکاتکم العالی علینا و جمعی المؤمنین انتہائی واجب القدر حضرت علامہ قبلہ سیدی مولانا محمد بشیر احمد فردوسی صاحب دامت برکاتکم العالی علیہ انتہائی واجب القدر معزز حاضرین کرام اللہ کریم جللہ شانہو کا بشمار دفعہ شکر ہے جس کی عطا فرمودہ توفیق سے ہم سب حضرات میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دینِ مطین کے فیضان کے اس عظیم مرکز میں مرکزی دارلوم ہنفیہ کے اندر سالانہ جلسہ دستارِ فضیلت کے حوالے سے انعقاد فزیر اس بابرکت تقریب جو کہ ساتھ ساتھ حضرتِ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت فخرِ سعداد شیخ المشایخ حضرتِ قبلہ پیر سید بہار شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے عرصِ مبارک کی سالانہ تقریب بھی ہے اس میں ہم سب حضرات حاضر ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی سازری کو جو کہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ہی اطا کردہ توفیق سے ہے ربِ کریم ہم سب کی حاضری کو شرفِ قبولیت اطا فرمائے اللہ پاک جللہ شانوہو میرے آقا نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبرکہ وسلم کی سولادِ امجاد کے فیضان کو ہم سب پر ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رکھے اور فیضان اور علومِ دینیہ کے اس مرکز کو اللہ پاک ہمیشہ عروج اور ترقیہ نصیب فرمائے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے آخری پارے سور الفجر کی آخری آیاتِ بیانات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں قرآنِ مجید فرقانِ حمید نے ہمیں یہ خبر ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ پاک جللہ شانوہو کے وہ بندے جو اللہ کریم کی بارگاہ میں مقامِ قرب پر فائز ہوتے ہیں جن کی مبارک روحیں مقامِ اتمینان پر فائز ہوتی ہیں اس کائنات میں آنے کا جو مقصد اللہ پاک نے انسان کے لئے مقرر کیا ہے اللہ کے وہ بندے جو اپنے مقصد حیات کو اور اپنے مقصد زندگی کو سمجھ جاتے ہیں اور شعوری سطح پر سمجھنے کے بعد وہ اپنے معاملات کو اپنے طور و اتبار کو اپنے طریقوں کو اللہ پاک کے پیارے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتِ مبارکہ میں فنا کر کے اللہ کریم کی بارگاہ میں مقامِ رضا اور مقامِ قرب پر فائز ہو جاتے ہیں تو جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے ان کی وفات کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک جللہ شانو ہو یا تو اپنی شان کے مطابق ان مقرر بین و محبوبین سے خود کلام فرماتا ہے ان کی وفات کے وقت یا پھر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک جللہ شانو ہو اپنا یہ فرمان ان تک پہنچاتا ہے یا ایتہن نفس المتمئنہ اے اس جسم کے اندر اور میرے اس بندے کے اندر رہنے والی روحِ متمئنہ ارجعی الٰ ربے کے اے روحِ متمئنہ اے مبارک روح اس دنیا کے اندر جو ہم نے تیرے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا وہ وقت تیرا مکرر ہو چکا ہے وہ مکرر کرتا وقت مکمل ہو چکا ہے لہذا ارجعی الٰ ربے کے آ تو اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف واپس لوٹ آ رادیت امردیہ اس حالت کے اندر اللہ کریم کی بارگاہ ہمیں واپس آ کہ تُو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں مقام رضا پر ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں مقام قرب اور مقام رضا پر ہے مردیتا اور اللہ پاک جللہ شانہو تجھ سے راضی ہے میرے دوستو قرآن مجید فرقان حمید کی سعیت بھینا سے یہ چیز واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو مقام قرب اور مقام اتمینان پر فائز ہیں جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے تو ان کو یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ ارجعی الاربے کے کہ یہاں اس دنیا کو عالم فانی کو چھوڑنے کے بعد تیری پہلی حاضری اللہ کریم جللہ شانہو کی بارگاہ اقدس کے اندر ہوگی جب اللہ کریم کا مبارک حکم ہے ارجعی الاربے کے کہ آ تو اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرح واپس آ جا تو یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کے ظاہر کے اوپر ہی اعتقاد رکھتے ہوئے نتیجہ یہ نکلے گا اور ہم سب کو عقیدہ یہ رکھنا ہوگا کہ جتنے اللہ پاک جللہ شانہو کے مقربین اور محبوبین ہیں بوقت وصال ان کی روحیں جب ان کے جسم کو چھوڑتی ہیں اور اس عالم فانی کو چھوڑتی ہیں تو باقیدہ طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوتی ہے اور اللہ کی شان کے مطابق اس کے دیدار سے وہ فیضیاب ہوتی ہیں میرے دوستو یہاں فرمایا کہ ارجعی الہ رب کے آ تو اپنے رب تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ آ میں ایک بنیادی بات یہاں پر عرض کر دوں کہ انسان اسلامی تعلیمات کے مطابق کتاب و سنت کی مبارک تعلیمات کے مطابق انسان محض جسم کا نام نہیں ہے بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے اور حدیث صحیحہ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ جب یہ ہمارا عالم ظاہر اور عالم دنیا جس کے اندر آج ہم آباد ہیں یہ ہمارا جسم اور وہ اناثر اور وہ چیزیں جن سے ہمارا جسم تشکیل پایا ہے آگ مٹی ہوا اور پانی ان میں سے کوئی چیز بھی ابھی وجود میں نہ آئی تھی جبکہ انسان اپنی حقیقت کے ساتھ اس سے بھی پہلے موجود تھا اس لئے اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے بلکہ جسم کے بننے سے بھی پہلے انسان موجود ہے قرآن مجید فرقان احمید کے اندر یہ بات موجود ہے اللہ پاک جللہ شانہو نے جبکہ ہم انسان صرف اور صرف روح کی صورت میں تھے اللہ پاک نے ہمارے ساتھ کلام فرمایا رشاد فرمایا اے انسانوں مجھے بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا تمام کے تمام انسانوں نے جواب دیا یا اللہ کیوں نہیں بے شک تو ہمارا رب ہے تو یہ تو اس وقت اللہ تعالی ہم سے کلام فرما رہا ہے جبکہ ہم صرف روح کی صورت میں تھے یہ عالم بشری اور عالم اجسام ابھی وجود میں نہیں آیا تھا ہمارے جسم ہمیں نہیں ملے تھے اس وقت اللہ تعالی ہم سے کلام فرما رہے ہیں دوستو برب بکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا تمام کے تمام انسانوں نے جواب دیا یا اللہ کیوں نہیں بے شک تو ہمارا رب ہے تو پتہ چلا کہ اللہ تعالی نے سوال فرمایا انسان سے جبکہ وہ صرف روح کی صورت میں تھا انسان نے آگے جواب دیا اور بالکل ٹھیک جواب دیا میرے دوستو جواب دینے کے لیے اور پھر بالکل درست جواب دینے کے لیے کئی چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہے آپ سے کوئی کسی چیز کے متعلق سوال کرے تو اگر آپ سوال کرنے والے کے سوال کو سن ہی نہیں سکیں گے تو اس کا جواب کیسے دیں گے اس لیے جواب دینے کے لیے پہلے سوال کا سننا ضروری ہے کہ آپ کے اندر سننے کی صلاحیت موجود ہو سننے کی طاقت موجود ہو اللہ تعالی نے کلام کیا روحوں نے جواب دیا تو جواب تو تب دیا جب اللہ تعالی کے ارشاد کو اور اللہ تعالی کے فرمان کو سنا پھر ایک انسان سوال کرنے والے کے سوال کو سن بھی لے لیکن جس چیز کے متعلق سوال کیا گیا ہے یا جو سوال کیا گیا ہے اس سوال کو سمجھے ہی نہیں تو پھر بھی درست جواب نہیں دے سکے گا اس لیے سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہے ہم کسی سوال کرنے والے کے سوال کو سن بھی لے سمجھ بھی لے لیکن جس چیز کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے اگر اس چیز کا علم ہی ہمیں نہیں ہوگا تو پھر بھی جواب نہیں دیا جا سکے گا اس لیے سننے سمجھنے کے ساتھ ساتھ جس چیز کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے اس چیز کا علم ہونا بھی ضروری ہے اور پھر ہم سن بھی لیں سمجھ بھی لیں جس چیز کے متعلق سوال کیا گیا ہے اس چیز کا علم اور ادراک بھی رکھتے ہوں لیکن اگر ہم میں بولنے کی صلاحیت نہیں موجود ہوگی تو پھر ہم جواب کس طریقے سے دیں گے لہذا سننے سمجھنے علم ہونے کے ساتھ ساتھ بولنے کی قوت کا ہونا بھی ضروری ہے قوت گویائی کا ہونا بھی ضروری ہے اور قرآن مجید سے بالکل واضح ہے کہ کالو بلا ساری کی ساری روحوں نے جواب دیا تھا یا اللہ کیوں نہیں بے شک تو ہی ہمارا رب ہے یہاں سے پتا چلا کہ روحوں نے پہلے اللہ کے کلام کو سنا اللہ کے کلام کو سمجھا پھر روحوں کو عالم ارواح میں ہی اللہ کریم جللہ شانوں کی ربوبیت کے متعلق اور اس کی ذات بابرکات کے متعلق اجمالی اور بنیادی معرفت بھی حاصل تھی پھر ان روحوں نے کلام کیا کالو بلا تو پتا چلا بولنے کی طاقت بھی اس کے اندر موجود تھی تو قرآن پاک کے اس مقام سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر سننا جسم کا کام ہوتا تو جسم تو اس وقت تک ہمیں ملے ہی نہیں تھا اگر سمجھنا یہ جسم کا کام ہوتا تو جسم تو ہمیں نہیں ملا تھا اسی طریقے سے علم رکھنا ادراک اور فہم رکھنا بولنے کی قوت اگر یہ جسم کے اندر تھی تو جسم تو ابھی ملے ہی نہیں تھا جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک کی روشنی میں انسان کے لیے ثابت ہو رہی ہیں انسان صرف روح کی صورت میں تھا تو یہاں سے یقینی طور پر یہ نتیجہ نکلنا نتیجہ نکل آیا کہ سننا یہ جسم کا کام نہیں ہے دیکھنا جسم کا کام نہیں ہے سمجھنا یہ جسم کا کام نہیں ہے علم حاصل کرنا یہ جسم کا کام نہیں ہے کلام کرنا یہ جسم کا کام نہیں ہے بلکہ قرآن مجید فرقان احمید کے رشادِ گرامی کے مطابق سننا سمجھنا علم رکھنا جملہ جتنے بھی کام کی صلاحیت ہے وہ ساری کی ساری اللہ کریم جللہ شاہد انہیں روح کو عطا فرمائی ہوئے سورہ شمس میں قرآن پاک کے آخری پارے سورہ شمس میں اللہ پاک کا واضح رشادِ گرامی ہے اللہ پاک نے روح کی قسم اٹھا کر رشاد فرمایا ہے کہ چاہے فجور کی قوت ہے یا نیکی کی قوت ہے فرمایا ہر قسم کی طاقت ہم نے اس روح کو الہام کی ہوئے روح کے اندر رکھی ہوئے دیکھئے دینِ مطین کے اندر غسل کی تعلیم بالکل موجود ہے دینِ مطین کے اندر تیمم کی تعلیم موجود ہے لباس کو صاف ستھنا رکھنے کی تعلیم موجود ہے وضو کا حکم موجود ہے جہاں تک لباس کا معاملہ ہے واضح طور پر اللہ پاک کا رشادِ گرامی موجود ہے وصیابہ کا فتح ہر اے میرے پیارے بندے اپنے لباس کو ہمیشہ پاک اور صاف کر کے رکھا کر وضو کے مطلق اللہ پاک کا حکم موجود ہے اذا کم تم علصالاتے فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کر کے کھڑے ہونے لگو تو نماز کے ارادے سے کھڑے بعد میں ہونا ہے نماز کے لیے بعد میں کھڑے ہونا ہے فقسلو وجوہ کم اگر پہلے بے وضو ہو تو فرمایا پہلے وضو کر لو اپنے چہروں کو دھولو اپنے دونوں بازوں کو کونیوں سمیت دھولو اپنے سروں کا مسا کرو اپنے پاؤں کو ٹکھنوں سمیت دھولو وضو کا حکم موجود ہے فرمایا تم میں سے کوئی قدائے حاجت کر کے آئے جس کی وجہ سے استنجا طہارت اور وضو لازم ہوتا ہے یا تم میں سے جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اپنے گھر والوں سے اپنی ضرورت کو پورا کر کے آئے تو پھر غسل لازم ہوتا ہے وَلَمْ تَعْجِدُوا مَاءً تم نے وضو کرنا ہے یا تم نے غسل کرنا ہے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا تَيَّبَا تو فرمایا وضو کی جگہ پر اور غسل کی جگہ پر اگر پانی مجسر نہیں ہے تو پھر تم پاکی زا مٹی سے تیمم کرو میرے دوستو قرآن پاک کے اسی مقام سے تیمم کا حکم بھی ثابت ہو جاتا ہے وضو کا حکم بھی ثابت ہو جاتا ہے غسل کا حکم بھی ثابت ہو جاتا ہے ہر طرح کی جسمانی تحارت کا حکم ثابت ہو جاتا ہے احادیث کریمہ میں پوری تفصیل کے ساتھ حکام موجود ہیں تحارت کے لیکن قرآن یہ فرماتا ہے کہ انسان صرف اور صرف جسم کا نام نہیں ہے فرمائے تم ہزاروں مرتبہ وضو کرتے رہو غسل کرتے رہو اپنے لباس اور ظاہر کو جتنی مرتبہ پاک اور صاف کر کے رکھ لو اور جتنا زیادہ سے زیادہ پاک اور صاف کر کے رکھ لو قرآن فرماتا ہے کہ روح کی قسم ہے کہ قد افلاہ من زکاہا وقد خواب من دساہا فرمائے کامیاب وہ ہوگا جو اپنی روح کو پاک اور صاف کر لے گا اس لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان بے شک روح اور جسم کے ہی مجموعے کا نام ہے لیکن اصل بنیادی کردار روح کا ہے انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ دیکھئے یہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ قد افلاہ من زکاہا کوئی ظاہر کو جتنا پاک صاف کر لے لیکن جب تک اپنی روح کو پاک اور صاف نہیں کرے گا اپنے نفس کو ٹھیک نہیں کر لے گا اس کو پاک اور صاف نہیں کر لے گا نفس اللوامہ کو مطمئنہ کی صورت میں نہیں لے کر آئے گا اس وقت تک فلاہ نہیں پا سکے گا اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکے گا کامشابی اس کو نصیب نہیں ہوگی اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پا سکے گا جب تک اس نفس کو ٹھیک نہیں کرے گا جب تک روح کو پاک اور صاف نہیں کر لے گا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاحَا اور جس کی روح دسیساکاری میں مبتلا ہو گئی میلی کچیلی ہو گئی فرمایا جس کی روح اس عالم میں جسم تو اس کا بڑا صاف سترہ ہے لباس تو اس نے بڑا قیمتی اور صاف سترہ پہنا ہوئے لیکن قرآن فرماتا ہے کہ روح میلی کچیلی ہو گئی تو قد خوابہ یہ انسان بظاہر اپنے آپ کو کتنی کامیاب کیوں نہ تصور کرتا ہو لیکن قد خوابہ اللہ فرماتا ہے یقینی طور پر یہ نقصان اور ناکامی کا شکار ہو جائے گا اس لیے کامیابی کے لیے قرآن فرماتا ہے اس روح کو پاک اور صاف کرو اس روح کی طرف توجہ دو بے شک انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے لیکن بنیادی کردار میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی روشنی میں وہ روح کا نظر آتا ہے اصل انسان روح کا نام ہے جسم ایک سواری کے طور پر ہے لباس کے طور پر ہے قرآن مجید میں موجود ہے جب اللہ پاک جللہ شانہو نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے کب سجدہ کرنا ہے فرمایا اذا سوئی تو ہو جب میں پیارے آدم علیہ السلام کے جسم ظاہری کو ٹھیک ٹھیک بنا لوں تو کیا فوری طور پر سجدہ کر دینا ہے نہیں جسم بن جائے بالکل ٹھیک آ جائے اپنی تصویہ میں آ جائے برابری میں ٹھیک ظاہری سطح پر آ جائے اس وقت تک سجدہ نہیں کرنا بے شک جسم کورا بن بھی جائے اذا سوئی تو ہو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ اور فرمایا جب اپنی بارگاہ سے خاص عظمت والی بڑے شرف اور قابلیت والی روح اس کے اندر پھونکوں فَقَعُوْ لَهُ سَاجِ دِينَ فرمایا اس وقت تم نے سجدہ میں گرنا ہوگا جب تک روحِ آدم جسمِ آدم میں نہ آ جائے اس وقت تک سجدہ نہیں کرنا ہوگا اذا سوئی تو ہو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ جب میں ان کے جسم اور ظاہر کو بنا لوں اور ان کے اندر ایک شرف اور عظمت والی روح پھونک دوں فَقَعُوْ لَهُ سَاجِ دِينَ تو تم نے سجدہ کی حالت میں سب فرشتوں نے گر جانا ہے میرے دوستو جسم تو ان کا بن گیا لیکن جسم کے بننے کے بعد سجدہ نہیں کروایا گیا محض جسم کو مسجدِ ملائکہ نہیں بنایا گیا مسجدِ ملائکہ تب بننا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ جب عظمت والی روح ان کے اندر آ جائے تو اس لیے سجدہ محض جسم کو نہیں تھا بلکہ روحِ آدم علیہ السلام کو تھا اور آپ دیکھئے کہ قرآن نے یہی بتایا ہے اور شیطان کی غلطی یہ ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کے صرف ظاہر پر اور ان کے جسمِ مبارک پر نظر رکھی اور آدم علیہ السلام کے باطن اور ان کی روح کی عظمت کو شیطان نہیں پہچان سکائے اس لیے ناکام ہو گئے اللہ پاک نے فرمایا اے ابلیس ماں منع آکا کون سی چیز ہے جس نے تجھے منع کیا کہ تُو آدم علیہ السلام تو سجدہ نہ کر کالا شیطان نے آگے کہا جو اس وقت عزازین تھا ابلیس تھا اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہو من تین اے اللہ پاک تُو نے مجھے آگ سے بنایا ہے خلقتہو من تین اور آدم علیہ السلام کو تُو نے مٹی سے بنایا ہے مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے پستی کی طرف جاتی ہے آگ جب بھی وجود میں آتی ہے وہ بلندی کی طرف اور اوپر کی طرف جاتی ہے اس لیے میری حقیقت بلندی والی ہے اور آدم علیہ السلام خلقتہو من تین ان کو تو تُو نے مٹی سے بنایا ہے لہٰذا وہ تو پستی کی طرف جاتے ہیں تو عزمت والے کو کیا ضرورت ہے کہ پستی والے کو سجدہ کرے اور اس کی تعظیم بجاہ لائے یہ اس نے استعلال قائم کیا اپنا جواب دیا میرے دوستو اگر ہم محظ ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں تو شیطان جو کہہ رہا ہے کہ خلقتنی من تین مجھے تُو نے مٹی سے اور گارے سے بنایا ہے تو کیا یہ بات غلط ہے شیطان جو آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو تو تُو نے مٹی سے بنایا ہے تو کیا قرآن مجید فرقان حمید میں یہ موجود نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو من ہمائم مسنون من سلسال کل فخار کیا یہ ساری باتیں قرآن میں موجود نہیں ہیں کیا صحت سند کے ساتھ میرے آقے کریم علیہ التحیت والتسلیم کی یہ حدیثیں بارکہ ہم تک نہیں پہنچی کہ کلکم بنو آدما تم سارے کے سارے اولاد آدمو وآدمو خلق من تراب اور آدم علیہ السلام کے جسم انور کو مٹی سے بنایا گیا ہے تو جب قرآن بھی فرما رہے ہیں حدیث صحیح بھی ہمیں خبر دے رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے جسم انور کو مٹی سے بنایا گیا ہے تو شیطان بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ خلقتہو من تین اللہ پاک ان کو تُو نے مٹی سے بنایا ہے اپنے بارے میں شیطان کہہ رہے ہیں خلقتنی من نارن اللہ پاک تُو نے مجھے آگ سے بنایا ہے تو کیا آپ نے متعلق شیطان کا مقولہ غلط تھا قرآن فرماتا ہے کہ کانا من الجنن کہ شیطان جنوں کے قبیلے سے جن تھا یہ جنن کانا من الجن اور خود قرآن فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِمْمَارِ جِمْمِنْ نَارِ فرما ہے شیطان اس جن کو ہم نے بھڑکتی آگ کے شولے سے پیدا کیا ہے آگ کی لپٹر شولے سے پیدا کیا ہے تو جب خود اللہ تعالی فرماتا ہے خَلَقَ الْجَانَّ مِمْمَارِ جِمْمِنْ نَارِ کہ جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیے تو شیطان بھی یہی تو کہہ رہے کہ خلقتنی من نار لہذا وہ اپنے بارے میں بھی ٹھیک کہہ رہے قرآن فرماتا ہے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنائے شیطان بھی یہی کہہ رہے خلقتہو من تین اے اللہ پاک تُو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنائے پھر بھی شیطان راندہ درگاہ کیوں ہے جبکہ بظاہر اس کی بات ٹھیک ہے میرے دوستو راندہ درگاہ اس لیے ہے اللہ نے اس لیے فرمایا فخروج نکل جا میری بارگاہ سے فرمایا ابلیس اے شیطان یہ ٹھیک ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کے جسم کو اس عالم سے خلق کیا ہے مٹی سے بنائے اور مٹی بھی ایک انصر ہے ان کے جسم کی تخلیق اور خلق میں لیکن فرمایا اے شیطان تری کمی یہ ہے غلطی اور کوتہ ہی یہ ہے کہ تیری نظر صرف آدم علیہ السلام کے جسم مبارک پر ہے اور وہ جو میں نے فرمایا کہ نفخ تو فیہ مر روحی وہ جو عظمت والی اپنی بارگاہ سے روح میں نے پھونکی ہے فرمایا آدم کے باطن اور ان کی روح کی عظمت پر تیری نظر ہی نہیں جا رہی ہے میرے دوستو روح کا تعلق تو عالم خلق سے نہیں ہے روح تو آگ مٹی ہوا اور پانی سے نہیں وجود میں آئی ہے قرآن پاک کے پارہ نمبر پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پچاسی میں اللہ پاک کے رشادِ گرامی ہے وَيَسْعَلُونَا کَانِ الرُّوحِ اے محبوبِ کریم یہود اور نصارہ کے علماء آپ سے آکر روح کے متعلق سوال کرتے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ محبوبہ فرما دیجئے کہ روح کا تعلق عالم خلق سے نہیں ہے کہ تم اس کی حقیقت تک پہنچ سکو فرمایا الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ روح تو میرے رب تعالیٰ کا عمر ہے اور کل میں کن سے وجود میں آئی ہے تو روح کا تعلق تو آگ مٹی ہوا اور پانی سے نہیں ہے عالم خلق سے اس کا تعلق نہیں ہے عالم عمر سے اس کا تعلق ہے اس لئے فرمایا وَمَا اُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا روح کی عظمت کیا ہے روح کی حقیقت کیا ہے اے یہود و نصارہ کے علماء تمہیں تو اس کے متعلق علم بھی بڑا تھوڑا اور قلیل دیا گیا ہے فرمایا روح کی عظمت اور روح کی حقیقت تک تمہارے علم کی رسائی نہیں ہے تو میرے دوستو شیطان کا سب سے بڑا جو ایک غلط نظریہ ہے انسان کے متعلق اور انسانی عظمت کے متعلق کہ شیطان کی نظر جو ہے وہ صرف اور صرف ظاہر تک گئی اور آگے جو نفخت و فیہے من روحی جو روح انسانی ہے اور روح آدم علیہ السلام ہے اس کی طرف شیطان جو ہے وہ اپنی نظر نہیں پا رہا نظر نہیں ڈال رہا ہے یہی سے پتا چل گیا کہ انسان میں اصل چیز جو ہے وہ روح ہے نعرہ تکبیر میرے آقا نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مجاد انہیں کی زیر سرپرستی اور زیر سرپرستی کیا بلکہ انہیں کی توجہات ان آیات اور خود عملی طور پر ان کی شراکت کے ساتھ اور ان کی کرم نوازی سے یہ دار علوم جاری و ساری ہے اللہ پاک حضرت پیر طریقت رحمل شریعت استاذ العلماء حضرت کے علامہ قبلہ پیر سید منظور احمد شاہ صاحب دامت برکاتم العلیہ آپ کی زلے ہمائیون میں اللہ تعالی مزید برکات تعاف رمائے اور اللہ پاک آپ کے فیوز و برکات کو آپ کے سائے عالی کو اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ ہم پر قائم و دائم رکھیں اب تک جو میں نے چند ایک معروضات عرض کی ہیں ان سے واضح یہ ہوا کہ اصل انسان روح ہے روح کا نام انسان ہے جسم تو اس عالم سے ہمیں ملا ہے ایک لباس کی صورت میں ایک سباری کی صورت میں اور آگے ہمیشہ تک یہ جسم ہمارے ساتھ رہے گا نو قسم کے مومنین وہ ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں جا کر یا عالم برزخ میں وہ جہاں بھی موجود ہوں ان کے جسم سلامت رہتے ہیں ان کے کفن تک سلامت رہتے ہیں لیکن اس جسم کا آغاز اس عالم جسام سے ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ مبارک میں جتنی اولاد آدم ہیں ان کا جوہر بشری ان کی پیٹھ مبارک میں رکھ دیا گیا تھا اور اسی سے ہمارا یہ جسم جو ہے اس عالم کے اندر ظہور پذیر ہو رہا ہے جسم کا تعلق اس عالم سے ملا ہے عالم جسام سے اور آگے ہمیشہ تک یہ جسم رہے گا مختلف مرحلوں سے گزرتا رہتا ہے لیکن یہ جسم بھی موجود رہتا ہے جس حالت میں بھی موجود رہے نو قسم کے مومنین وہ ہیں احادیث صحیحہ کی روشن سے واضح ہوتا ہے مؤذنین جو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر ازانیں پڑتے ہیں شہدائے کرام غلاموں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے اور حضرات انبیاء کرام علیہ مسلم ان کی مبارک ذاتوں کے متعلق تو نس وارد ہے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ اَنْتَاكُ لَا اَجْسَادَ الْأَنْبِيَا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنْ وَفِي رِوَایتًا يُرْضَكُو میرے آقے کریم علیہ التحییت والتحییت نے اشارت فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھائے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنْ بَعْدَزْ وِسَالْ عالمِ برزخ اور عالمِ قبر میں اللہ پاک کا ہر نبی میرے محبوب کریم نے فرمایا وہ زندہ ہوتا ہے مطرم حضرات قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے فرمایا قیامت کے دن ہم لوگوں کے موہ پر تو مہر لگا دیں گے موہ تو ان کے بند کر دیں گے سیل کر دیں گے وَتُقِلِّمُنَا عَيْدِيْهِمْ اور لوگوں کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے وَتَشَهَدُوْ أَرْجُلُهُمْ بِمَا قَانُوا یک سِبُون اور جو کچھ یہ کام کیا کرتے تھے فرمایا ان کے باؤں ہماری بارگاہ میں قیامت کے دن گواہی دیں گے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کام تو کیاو کسی اور ہاتھ نے اور قیامت کے دن ہمیں نیا جسم دے دیا جائے اور نیا ہاتھ دے دیا جائیں اور تُقِلِّمُنَا عَيْدِيْهِمْ جو ان کے ہاتھ ہیں جو اس عالم اجسام میں ہاتھ ملے فرمایا وہ ہم سے کلام کریں گے تو جب قید لگ گئی ہے کہ بِمَا قَانُوا یک سِبُون جو کچھ یہ پاؤں کیا کرتے تھے اور ان پاؤں کے ذریعے سے جو کچھ انسان کیا کرتا تھا جن راستوں کی طرف ان پاؤں کے ساتھ چل کر جایا کرتا تھا یہ پاؤں مکمل طور پر شہادت اور گواہی دیں گے تو پتہ یہ چلا کہ جب یہ ہاتھ ہمارے ساتھ ہے تو کلام بھی انہی کا ہمارے حق میں مطبر ہوگا یا ہمارے خلاب مطبر ہوگا اور پاؤں بھی یہی جو آج ہمیں ملے ہوئے ہیں انہی کی گواہی قبول ہوگی ورنہ اگر یہ پاؤں فنا کا شکار ہو جائے یہ ہاتھ ادم محض میں چلے جو اور ختم ہو جائے اور نئے ہاتھ اور پاؤں ملے تو پھر ان کی گواہی ہمارے حق میں مطبر کیسے ہو سکتی ہے گواہی ان کی مطبر ہوگی جو بقیدہ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں اس لئے جسم بھی اب تو ہمیں مل گیا اس عالم میں آ کر لہذا روح کی یاری اس سے بھی ختم نہیں ہوتی ہے اس عالم میں روح اس کے اندر موجود ہے سرائت کی ہوئے عالم برزخ میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک روحیں ان کے جسم انور کے اندر موجود ہوتی ہیں کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک جسموں سے بڑھ کر عالمین کے اندر اللہ پاک نے ان کی روحوں کے لئے کوئی افضل مقام پیدا ہی نہیں فرمایا ہے اور باقی جو اللہ طرح کے محبوبین مقربینوں یا جو بھی ہوں ان کی روحیں جس مقام پر ہوں ان کی روحوں کا تعلق اپنے جسموں کے ساتھ قائم رہتا ہے اور عالم قیامت میں یہ روح پھر ہمارے جسم کے اندر موجود ہوگی اور آگے ہمیشہ تک جسم کے ساتھ ہی یہ روح رہے گی اس کے اندر موجود رہے گی آگے اس جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہمیشہ کے لئے لیکن عالم اروح میں اکیلی روح تھی جسم ہمیں نہیں ملا تھا اور اس وقت بھی ہم انسان تھے ہم نے سننے کی طاقت موجود تھی دیکھنے کی طاقت موجود تھی سمجھنے کی طاقت موجود تھی علم کی طاقت موجود تھی دیکھنے کی طاقت موجود دیکھنے کی طاقت موجود